اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکے ٹیم نے دورہ انگلائنٹ کے لیے ٹی ٹوئنٹی خطرناک ترین گیرہ رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جیہاں تو دوستو خطرناک کھلاریوں کی واپسی ہوئی ہے آپ کو تفصیل سے بتانے والے ہیں کہ ان کھلاریوں کی واپسی ہوئی ہے اور گیرہ رکنی ٹیم میں کونٹ سا اسکوارڈ ہے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتا دیں کون سے کھلاری کو ٹی ٹوئنٹی میں شامل کرنا چاہیے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بلکل فری میں سابسکرائب کر دیں ساتھ ہی کھڑے بیل ایکن کو ضرور انیبل کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹس ریلیٹڈ ہر نی آنے والی نیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے جیہاں تو دوستو آپ کا کوئی بھی قیمتی وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور ساب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان دورہ انگلینڈ کے لیے جولئی کے پہلے ہفتے میں روانہ ہو جائے اور وہاں تین ٹی ٹوئنٹی اور تین ٹیسٹ میچ کھیلے گی جیہاں تو دوستو اس کا آپ گیار روکن سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے ٹی ٹوئنٹی اسکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ نمبر ون پر اپنن کریں گے بابو رازم جیہاں تو دوستو اس کا نمبر ٹو پر ساتھ دیں گے فخر زمان اور نمبر تھری پر ہیں عاصف علی عاصف علی کی واپسی ہوئی ہے ہارڈ ہیٹر بیسٹ من ہے اور نمبر فور پر افتخار احمد جیہاں تو دوستو پاکستانی کے ٹیم بہت ہی خطرناک ترین کھلاری کو ٹی ٹوئنٹی میں شامل کر لیا ہے جس میں نمبر فائی پر موجود ہیں ہیدر علی جیہاں تو دوستو ہیدر علی کو بھی پاکستانی ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے ٹی ٹوئنٹی کے لیے اور نمبر سیکس پر محمد حفیظ کی واپسی ہوئی ہے جیہاں تو دوستو محمد حفیظ ہوں گے اور نمبر سیون پر ویکٹ کی پر سرف راز احمد کو رکھا گیا ہے سرف راز احمد ساتھوے نمبر پر ہوں گے اور آٹھوے نمبر پر شاہین شاہ آفریدی ہوں گے اور نمبر نو پر محمد آمیر ہوں گے جی ہاں تو دوستو انہیں سینٹرل کنٹریکٹ تو نہیں دیا گیا لیکن انہیں پاکستانی کرکے ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے اور نمبر ٹین پر آماد وسیم کا نام آتا ہے اور نمبر آلیون پر شاداب خان کو شامل کر لیا گیا ہے اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دو کھلالیوں کو شامل کیا جاستا ہے کسی بھی وقت وہاب ریاض یا پھر محمد حسنین کو شامل کیا جائے گا نمبر بارویں پر ہم آپ کو کنفرم ان دو کھلالیوں میں نہیں بتا سکتے لیکن یہی جو ہم نے آپ کو بتا چکے ہیں یہی کنفرم سکوارڈ ہے